بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سنگل انٹریٹ سسٹم کے ایک نیو کوئیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کے اس ٹوپک میں ہم کوئیسن نمبر تھری کو سولف کریں گے بہت ہی ایپورٹنٹ کوئیسن ہے اس لیے اپنے ویڈیو کو انٹر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئیسن اچھی طرح سمجھ آ جائے کوئیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا لکھ لینا ہے اپننگ کےپیٹل کلوزنگ کےپیٹل فریش کےپیٹل اینڈ ڈرائنگز کوئیسن میں اگر آپ کو اپننگ کےپیٹل یا کلوزنگ کےپیٹل نہیں دیے گئے ہوتے تو وہ ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ آف افیرز بنا کے اور اگر فریش کےپیٹل یا ڈرائنگز کوئیسن میں نہ دی گئی ہوں تو ان کو معلوم کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈیٹر لکھیں گے ڈیٹر جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پروفیٹ اینڈ لائس اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں سے آپ نے یہ فرمولہ یاد کرنا ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے کلوزنگ کےپیٹل ایڈ ڈرائنگز لیس فریش کےپیٹل جو آنسر آپ کے پاس آئے گا وہ ہوگا ایڈجسٹیٹ کلوزنگ کےپیٹل پھر آپ نے اس میں سے اوپننگ کےپیٹل کو مائنس کر دینا ہے جو آنسر آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کا ہوگا نیٹ پروفیٹ یا نیٹ لاز ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے کوئیشن کی طرف کوئیشن ہی ہمارے پاس انسار کمینس بزنیس on 1st جولائی 2004 with the capital of rupees 20,000 ٹھیک ہے 20,000 ہمارے پاس کیا ہے اوپننگ کےپیٹل ہے اوپننگ کےپیٹل ہمیں دیا گیا ہے اس کے بعد ہے during the year ended 38 جون 2005 he borrowed rupees 5,000 from Mr.A ٹھیک ہے he borrowed rupees 5,000 from Mr.A means that یہ اس کی liability create ہو رہی ہے اس کا جو ہے creditor ہے 5,000 کے ساتھ ٹھیک ہے and introduced a further capital of rupees 2,000 introduced further capital means کہ اس نے اپنے بزنس میں further investment کی ہے جو fresh capital ہے ٹھیک ہے تو یہ 2,000 بھی اس انسار کے بزنس کا fresh capital ہے پھر ہمارے پاس ہے furniture worth rupees 3,000 was purchased asset ہے ہمارا he drawn from the business a sum of rupees 3,000 during the year drawings بھی ہمیں question میں دی گئی ہیں کہ اس نے اپنے بزنس سے 3,000 rupees withdraw کیا ہے for personal use ٹھیک ہے on 30th june 2005 the position was as follows ٹھیک ہے cash in hand 450 cash at bank 2,500 sundry debtors rupees 4,050 stock 7,000 bills receivable 1,800 sundry creditors 750 furniture is to be depreciated by 10% ascertain the profit or loss made by unsurred during the year ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں opening capital بھی دیا گیا ہے fresh capital بھی دیا گیا ہے اور drawings بھی دی گئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں معلوم کیا کرنا ہے closing capital closing capital معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو statement of affairs بنانی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے as on 30th june 2005 ٹھیک ہے statement of affairs کے ایک سائٹ پہ assets ہوں گے اور دوسری سائٹ پہ liabilities تو 30th june 2005 کی جو بھی assets دیا گئے ہوں گے وہ assets سائٹ پہ لکھنا ہے اور جو liabilities دی گئی ہوں گی وہ liabilities سائٹ پہ لکھنا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس given cash in hand cash in hand ہمارا asset ہے تو asset سائٹ پہ 2500 ٹھیک ہوگے اس کے بعد ہمارے پاس sundry debtors sundry debtors بھی ہمارے asset ہیں یہ ہمارے پاس 4050 ٹھیک ہے stock بھی ہمیں دیا گیا ہے stock بھی ہمارا asset ہے 7000 کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس دیا گیا ہیں bills receivable bills receivable بھی ہمارے asset ہیں 1800 اس کے بعد ہمیں دیا گیا ہے furniture 3000 کے ساتھ ٹھیک ہے 3000 میں نے اس لئے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ question کے end میں ہمیں furniture کی depreciation دی گئی ہے 10% کے ساتھ ٹھیک ہے تو bill sheet میں ہم جو بھی asset fix asset ہوتے ہمارا اس میں depreciation minus کر کے لکھتے ٹھیک ہے تو depreciation لکھیں گے یہاں پر depreciation depreciation ہمارے پاس 10% ہے ٹھیک ہے تو 3000 multiply by 10 divided by 100 ہمارے پاس 300 ہم نے اس میں سے minus کر دینا ہے تو answer آئے گا ہمارے پاس 2700 جتنے بھی assets تھے وہ ہم نے asset side پر record کر لئے liability side پر دیکھیں تو ہمیں sundry creditors دیئے گئے ہیں sundry creditors یہ ہمارے پاس 750 ٹھیک اور loan from mr a جو اس نے a سے loan لیا وہ بھی تو انسار کی liability ہے تو یہ ہمارے پاس 5000 ٹھیک ہے اب ہم acid side کو add کر دینا ہے جو بھی answer آئے گا وہ ہم یہاں پر نیچے لکھیں گے answer آئے گا ہمارے پاس 18500 اور یہ بھی 18500 ٹھیک اس 18500 میں سے ہم نے یہ liability side minus کر دینا ہے تو answer آئے گا ہمارے پاس 2750 یہ ہو گیا ہمارا closing capital ٹھیک ہے اب ہم دوبار اپنے data کی طرف آگئے ٹھیک opening capital ہمیں already دیا گیا تھا 20,000 ٹھیک ہو گیا closing capital ہم نے معلوم کیا ہے وہ 12,750 اس کے بعد دیکھیں fresh capital جو اس میں further اپنے بزنس میں invest کیا تھا وہ 2000 ٹھیک ہے اور drawings ہمیں بتائی گئی تھی 3000 during the year اب اس data کو ہم نے profit and loss account میں put کرنا ہے ٹھیک تو closing capital ہم put کرنا ہے 12,750 اس میں drawings کو ہم add کر دی نا ہے drawings ہمارے پاس 3000 ٹھیک ہو گیا answer آئے گا ہمارے پاس 15,750 اس میں سے ہم نے less fresh capital کرنا ہے ٹھیک تو fresh capital ہمارے پاس 2000 2000 کو منس کر دیں گے answer آئے گا ہمارے پاس 13,750 ٹھیک اس میں سے جو آئے آیا ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس adjusted closing capital اس میں سے ہم نے opening capital کو منس کر دی نا ہے opening capital ہمارے پاس 20,000 ٹھیک تو answer آئے گا ہمارے پاس 6,250 means that 13,750 میں سے 20,000 منس کریں گے تو answer ہمارے پاس منس میں آئے گا تو یہ انسار کے business کا loss ہوگا ٹھیک تو یہ ہے net loss during the year ٹھیک یہاں پر ہمارا question complete ہو گیا امید ہے آپ کو یہ question اچھی طرح سمجھا گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومیٹ کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملیں گے ایک نیو ٹوپک اللہ حافظ